ہم لوگا آپ کی بات سوال کرتے ہیں اگر ان کی مقبولیت ہے نا جی اگر آپ ہی الیکشن تھا ہے کیوں بھاگ رہے ہیں دونوں سکم میں بھاگئے ہیں وفاق میں بھاگئے ہیں تحقیقات کی بات کریں سر انڈیپیننٹ تحقیقات کی بات کریں وہ تحقیقات ہو رہی تھی نا آپ آپ کہتے ہیں پاکستان نکال دو پاکستان پر نون لیگ اور چند صافی جو ہے جو زیادتی ہے ماں بھی مانگ لیں نا جی آپ کے صافی ہیں آپ امران خان کے کیسز کو چھوڑ دیں آپ جو ملک کے اندر ہو رہا ہے اس وقت اس کے اوپر تو کبھی بات کر لیں گیارہ مہینوں کے بعد فیصلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کی درخواست مسترد کی جاتی تو یہ انصاف ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ عدالت نہیں کرے گی تو کیا ہم پھر نواز شریف کے گھر جائیں گے کہ ہمیں بیل دو جو سولہ مہینوں میں پہلے ہو رہا ہے جو آپ ہو رہا ہے لوگوں کے گھروں میں ان کی بینوں کو ان کی باؤں کو کے بعد آپ وہاں سے آئے ہیں اور کارپٹ بچھا دیئے گئے ہیں اور آپ کو کہا گیا کہ جناب آئے ہیں اور آپ کی اپیلیں بھی منظور ہیں عمران خان کی ابھی تک اپیل نہیں لگی تو شک آنا والی تو عدالتوں کا یہ تو کوئی نہیں رویہ ہوتا کہ آپ معاملہ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی بھی میٹر آتا ہے تو پہلے تو ہمارا فکس نہیں ہوتا اور اگر فکس ہو جائے تو پھر اس کے اوپر آگے وہ چلتا نہیں ہے اور اگر چل پڑے تو پھر فیصلہ نہیں ہوتا اور اگر فیصلہ آ جائے تو پھر فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین ہماری عدالتیں ہم سلسل پی ٹی آئی کے ساتھ نانصافی کر رہی ہیں آخر کار آج اس پر پی ٹی آئی کے سینئر وکیل نعیم حیدر پنچوتا پھٹ پڑے اور عدالتوں میں سب اداروں کو کھری کھری سنائی اور جب لفافہ خور صاحبی آمر علیہ السل رانہ نے نون لیگ کی حمائل کی تو اسے بھی ایسی سنائی کے مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں کیا ریسنٹ انسٹرکشنز ہیں اور جو پتارر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو سب سے بات کرنا چاہ رہے ہیں راستہ ڈونڈ رہے ہیں ان کو کوئی راستہ اس وقت دے نہیں رہا بہت شکریہ عدال بھائی گزارے یہ ہے کہ جیسے ان کے لیڈر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں جھوٹ نہیں بولتا پوری قوم جانتی ہے کہ آپ پچاس روپے کے اسٹام کی اوپر چار ہفتوں کے لیے آپ ملک سے باہر گئے علاج کروانے اور چار سالہ آپ واپس ہی نہیں آئے اور جو آپ کا طریقہ کار ہے ڈیل کا آپ چوتھی دفعہ بھی اسی طرح آنا چاہتے ہیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے اور جو الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو میں خود گواہ ہوں میں رانہ صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی اڈیالا جیل میں تو میں نے پوچھا تھا کیونکہ باہر خبریں چل رہی تھی کہ خان صاحب سے لوگ مل رہے ہیں اور یہ وہ وہ کیوں چل رہی تھی وہ چالے اس لیے رہی تھی کہ لوگوں کے اندر یہ ایک پیغام دیا جائے کہ عمران خان تو بڑی اپنی مرضی سے بیٹھا ہوا ہے وہ تو جس وقت مرضی ہے چاہے گا باہر نکلائے گا وہ تو ڈیل کر رہا ہے یا ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے وہ ہو سکتا ہے ملک سے باہر چلا جائے میں نے ساری چیزیں ان کے سامن رکھی انہوں نے کہا میں کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا نہ میں ڈیل کر رہا ہوں نہ میں نے کسی سے بات کی ہے میں کچھ اور ہوں جو میں ڈیل کروں جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے جن کی پروپٹیاں ہیں باہر جن کی جدادیں ہیں باہر میرا تو کچھ بھی نہیں ہے باہر اور اگر آپ خان صاحب کا ویڈیو پیغام پہلے کا دیکھیں کوٹ کے اندر پیش ہوئے تو تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ ڈیل وہ کریں گے جو چور ہوں گے میں کوئی چور ہوں کیوں جاؤں گا یہ میرا ملک ہے میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے اور میں اس ملک کی عوام کے ساتھ کبھی بھی دھوکھا نہیں کروں گا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں چیز دیکھیں نا وہ یہ بات کر رہے تھے جب وہ باہر تھے کہ میں یہ سب باتیں بھولانے کو تیار ہوں کہ الیکشن پر آجیں یہ تو ہے کہہ رہے تھے کہ نہیں کہہ رہے تھے میری گزارش سن لے میں ابھی بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہہ رہے تھے نا وہ آپ کمیٹی بنائی آپ پانچ میرے تو ان کا ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے لیا ہیں پھر آپ کو پتا چل جائے گا اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں مانتے صاحفیوں کو یہ نہیں مانتے صاحفیوں نے ٹویٹ کیا کہ خان صاحب کی ڈیل چل رہی ہے آپ مضمت کرتے ہیں اس کی انہوں نے کبھی بھی جو لوگ ملے ہیں جو لوگ سوشل میڈیا پر یہ کہتے ہیں خان صاحب کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں آپ ان کی مضمت کرتے ہیں وہ تمام جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ کا پلندہ ہے آپ لوگ جھوٹ بولنا بند کریں آپ وہیں پھیلانا بند کریں پنچوتا صاحب کی کل ملاقات آج ہوئی ہے کل ہوئی ہے میری پرسوں ملاقات ہوئی ہے پرسوں ان کی ملاقات ہوئی ہے اور بڑی ڈیٹیل سے ان کی بات ہوئی ہے اور ایسی وہ کہہ رہے ہیں کوئی بات آمیر صاحب مجھے بتائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشا کھانا والی اپیل وہ واپس لینے چاہ رہے تھے وہ تو انہوں نے روک دیا وہ غالی بند شاید لاہور لے جانا چاہتے تھے ان کی امیدیں ابھی بھی لاہور سے وابستہ ہیں لاہور ہائی کورٹ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک لی کیوں وہ واپس لینے جاتے تھے کیا اس پر آپ کی روکتے ہیں دیکھنا ان کا خیال تھا کہ آپ کو پتا ہے اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے ججز چار چار گھنٹے بیٹ کرتے تھے اگلے دن تک ویٹ کرتے تھے ایک فیسلیٹیشن جس کے اوپر PMLN نے کہا کہ امرانداری ہو رہی ہے وہاں پر ویٹ کیا جاتا تھا سب کچھ جو آپ نے بھی ابھی کہا کہ ایک وقت تھا جب یہ سب ان کے ساتھ ڈراغ ہو کے سچویشن بنائی جاری تھی نو مئی کے بعد کوئی سچویشن نہیں ہے نو مئی کے بعد سچویشن یہ ہے کہ منجوتہ صاحب بیٹھے میں یہ وکیل ہیں یہ زمانتے کرانے جارہے ہیں پہلے زمانتے درجنوں ملتی تھی اب یہ زمانتے لے کے نکلتے ہیں پوچھتا کوئی نہیں اور اگلے کیس میں اندر اکیس اکیس دن کی رہداری بیل تیس دن کے لئے نظر بند فلانا بند اب سٹیٹ ورسیز پی ٹی آئی ہے اب اس کے اوپر نا میں کوئی کتابی قانونی نسابی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں جو سامنے کی حقائق ہے کہ پی ٹی آئی کی سپیس لمحے موجود میں مزید سکڑتی جارہی ہے اور سکڑے کی ایشو یہ ہے جی کہ پی ٹی آئی نے پولٹیکل رستہ نہیں لیا ان کی مقبولیت اپنی جگہ موجود وہ اس کو لے کے جانا ہے الیکشن ڈے پہ پنجوتا صاحب وکیل بھی نہیں ہے علاقے کے بندے ہیں سمجھتے ہیں کہ عام اگر وکیل شہروں میں کہ وہ کانسپینسی کی پولٹیکس میں کنورٹ کیسے ہوگی اب جو کانسپینس پولٹیکس کر لیا ہے اس کو آٹھ فریوری والے دن ووٹر کو پولنگ سٹیشن پہ پہنچانا سب سے بڑا آرٹ ہے پنجوتا صاحب ایک ایمپریشن ہے وہ ایمپریشن یہ ہے کہ آپ لوگ تو بہت پور اعتماد ہیں کہ ہم لڑ لیں گے الیکشن وکلا لڑ لیں گے ٹکٹ لیں گے تو لڑ لیں گے الیکشن لیکن ہم سب جانتے ہیں ہلکے کی سیاست میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں آج بھی کئی لوگ جنہوں نے لاہور میں پہلے ٹکٹس لیے تھے ادھر ادھر سے سفارشے لگا کہ وہ اپنے بیچارے کروڑوں روپے دونتے پھر رہے ہیں وہ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح الیکشن ہو تو ہمارے وہ پیسے تو واپس آئے یا ٹکٹ ہمارے پاس آئے ایک تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو پتا ہے مجھے الیکشن نہیں مل رہا یعنی میں وزیراعظم نہیں بن رہا گلی حکومت میری نہیں ہے سو وہ اس پر جم کے پولٹیکس کرنا چاہ رہے ہیں جسنا عزاز صحیح صاحب نے بھی کہا کہ وہ کم سے کم اپنا جو پاپلر بیس ہے اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پارٹی کو آگے لگا کے رکھو جو کرنا ہے یہ کریں کیونکہ آپ کی تو مین لیڈرشپ ساری غائب ہے یا کیسز ہیں یا اندر ہے یا غائب ہے سو جو آپ نے مقابلہ کرنا ہے وہ ریوائیتی ایلیکٹیبلز سے اور ان پولٹیشن سے کرنا ہے جن کو ذرا دھڑے کی سیاست کا پولٹیکس کا پتا ہے کیسے آپ لوگ جو ہے وہ کریں گے پیرنٹی اب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ خود بھی چاہتے ہیں ایلیکشن نہ ہو دیکھیں بالکل ہم نہیں چاہتے جی عدل بھائی کہ ایلیکشن نہ ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈیٹ دی گئی ہے اس کے اوپر ایلیکشن ہو آپ یہ دیکھ لیں کہ دوسری جماعتیں اس وقت کیا کہہ رہی ہے کوئی کہتا ہے جی برفباری ہوگی کوئی کہتا ہے جی کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں اور کوئی جو ہے وہ درخواست جو ہے ہائی کوٹ کے اندر دائر کروا رہا ہے آج ایک درخواست دائر ہوئی ہے ہاں ہوئی ہے جو کل کیلیکش ہوگی ہے اور اس کے اوپر جو ہے ایک کی پارٹی کہہ رہی ہے وہ تھا پارٹی انہوں کہہ رہی ہیں فضل الرحمن صاحب جیہو ہے وہ بھی KP کے کرویس خٹک صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں جو ہے پرویس خٹک صاحب نے بھی کہا تھا کہ برفباری ہوتی ہے اور انہوں نے بھی کہا تھا بڑا سیریس لیا وہ تو انہوں نے خان صاحب کو بھی کہا تھا صحت کارڈ میں نے دیا ہے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا آپ اگری کرتے ہیں اپنی صحت ان کی آئی تک ٹھیک ہوئی ہے ایک منٹ سے ہونا تھا یہ عمران خان کی ساری ہیں اور عمران خان کی ویژن کیو پر تو پرویس خٹک صاحب کی وہ والی بات مان رہے ہیں جو انہوں نے الیکشن کی کی ہے اور صحت کارڈ والی نہیں مان رہے ہیں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس آئینی جو ایک کام ہے اس کو چیلنج کرنا ہے جو سپریم کورٹ نے خٹک صاحب تو کہتے ہیں آزم خان چلاتے تھے خان صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا گونننس کے بارے دیکھیں اب پرویس خٹک صاحب دوسری سایڑ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہ چلاتے تھے تو پھر آپ کیوں ساتھ دے رہے تھے دوسری بات یہ ہے وہ وزیراعالہ بنے ہوئے تھے وزیراعالہ محمود خان بنے ہوئے تھے دوسری دفعہ بنے تھے پہلی دفعہ کی بات ہے وہ صاحب کی آدم خان تھے بات یہ ہے یہ کورٹ کا بتا ہے کورٹ کا بتا ہے یہ جو ہائی کورٹ سے آپ نکال رہے تھے لاہور ہائی کورٹ میں جانا جاتے ہیں دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ فکس تھا ٹھیک ہے جی وہاں پر پیٹیشن دائر ہوئی تھی یہاں پر معاملہ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی بھی میٹر آتا ہے تو پہلے تو ہمارا فکس نہیں ہوتا اور اگر فکس ہو جائے تو پھر اس کی اوپر آگے وہ چلتا نہیں ہے اور اگر چل پڑے تو پھر فیصلہ نہیں ہوتا اور اگر فیصلہ آ جائے تو پھر فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے تو ہم نے درخواست یہ پہلے مہینے میں دی تھی کہ یہاں پر تو ہمیں کوئی شنوائی نہیں ہو رہی کیونکہ جو بیسیکلی جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا اس فیصلہ یہ تھا کہ امران خان صاحب کے خلاف کمپلینٹ فائل کی جائے اور ان کو میاں والی جو ان کی سیٹ تھی وہاں پر اس سے ڈی سیٹ کیا تھا تو اس فیصلے کو ہم نے چلنج کیا تھا آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر ٹرائل مکمل ہو کے خان صاحب کو سزا ہو گئی اور ان کو جیل میں بھی ڈال دی گیا وہ سزا سسپینڈ بھی ہو گی آج اس درخواست کے اوپر فیصلہ ہو رہا ہے کہ کیا وہ درخواست آپ کو واپس کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی گیارہ مہینوں کے بعد فیصلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کی درخواست جو ہے مسترد کی جاتی تو یہ نصاف ہے چھوٹی سا بات اگر دیکھ نہیں نہیں میں آپ نے بہت لمبا ٹائم لیے چلیں آپ کے لیے چار سال کے بعد چار سال کے بعد آپ وہاں سے آئے ہیں اور کارپٹ بچھا دیئے گئے ہیں اور آپ کو کہا گیا ہے کہ جناب آئے ہیں اور آپ کی اپیلیں بھی منظور ہیں عمران خان کی ابھی تک اپیل نہیں لگی تو شک آنا والی تو عدالتوں کا یہ تو کوئی نہیں رویہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کریں اور ایک پارٹی کو کریش کریں اس کے علاوہ دیگر اتنی درخواستیں ہیں جو اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ریکیوزل کی درخواست کی گئی جب معاملہ انفرکچس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ فکس ہوتا ہے میں چھوٹی سی بس ورنہ عزاز بھائی کی بات آجے گی اسلامباد ہائی کورٹ میں جب یہ پتہ چلا کہ درخواست ادھر دی ہے اور اب آج علی زفر صاحب موجود نہیں ہے اور وہ لاہور آئی کورٹ میں پہنچ گئے ہیں تو چیف جسٹس نے برحمی کا ادار کیا تھا کہ میں علی زفر جیسے سینئر ایڈوکیٹ سے یہ توقع نہیں کرتا تھا پہلے یہاں درخواست دی ہے پھر وہاں پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے اپنی جگہ پر ٹھیک فیصلہ دیا ہے آپ اور ہم بھول گئے میرا خیال ہے اصل میں اسی تیم سر دے دیتے جب یہ بات برمی کر رہے تھے یہ آپ سوچتے نا آپ وہ کلا سوچتے نا کہ آپ نے ایک آئی کورٹ میں کیوں گئے آپ وہاں جاتے نا آپ وہاں جاتے نا خارج کی کرنی کی بھی سن لینا یہ اورنج ٹرین آپ اور ہم بھول رہے ہیں اورنج ٹرین یہ تو آئی کورٹ کی بات کر رہے ہیں میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں کتنا عرصہ سٹے دیا نہیں بننے دی سپریم کورٹ کے ججہوں نے ایک سال پھر فیصلہ دیا نو مہینے بعد فیصلہ اناؤنس کیا یہ پریسیڈنٹ پی ٹی آئی کے لیے پچھلے الیکشن میں سیٹ کروائی گئی تھی کہ نہیں بننے دینی اورنج ٹرین آپ مجھے بتائیں یہ بھول کیوں جاتے ہیں وہ فیسلیٹی جو ان کو آویلیبل تھی آج دوسروں کو ہے بوٹو صاحب والا کیس جو پیپلز پارٹی لے کے گئی تھی وہ ابھی تک چلے دیا میں تو election to election بات کر رہا ہوں میں لمبی کانی نہیں کر رہا یہ جو فیسلیٹی سترہ اٹھارہ میں ان کو آویلیبل تھی وہ آج ان کو نہیں ہیں تو غصہ کس چیز کا ہے جی غصہ کس چیز کا دیکھیں بات یہ ہے کہ سترہ اٹھارہ کی جو بات کر رہے ہیں اٹھارہ میں بھی پاکستان طریق انصاف کو اس طرح سے سیٹیں نہیں دی گئیں مجھے یاد ہے کہ میں اسامہ میلا کی یا آمر چیما کی یا دیگر اور حلقوں کی بات کروں تو وہاں پر ہمیں پتا چلا رات کو کہ وہ جیتے ہیں میں صبح ہار چکے تھے ہزار ہزار پندرہ پندرہ سا بوٹ تھے تو آپ کو اتجاج کرنا چاہیے تھا جس طرح آپ نے اتجاج تو ہم نے کیا تھا 35 سیٹوں 35 پنکچر کی بات کی تھی آپ کو تو چاہیے تھا آپ حکومت ہی نہ لیتے حصولی طور پر ہماری سیٹیں کھا گئیں میری گزارش سنے نا وہی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ چار سیٹوں کے اوپر ہم نے اتجاج کیا تھا اس کے اوپر کیا فیصلہ آیا ان پر کیوں نہیں کیا نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر کوئی فیصلہ آیا سر آپ نے کہا تاریخ کا بہتری ایلیکشن ہوا ہے فیصلہ آیا حکومت ملی دوسری چیز دوسری چیز پہلی چیز کر رہا ہوں نا سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری چیز یہ جو کہتے ہیں جو پی ایم ایلین ہے اس کے ساتھ کو زیادتی کی گئی ان کو لیا گیا کیا انہوں نے اپنی دور حکومت میں بھی چیلنج کیا اس کو یا کہیں پر کوئی اتجاج کیے کہ مجید دانگی تو بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں اگر ان کی مقبولیت ہے نجی اگر آپ بھی الیشن کروا ہے کیوں بھاگ رہے ہیں کہ میرے تھیلے کھول دو چیف جسٹس صاحب نے سٹے دے دیا تھیلہ کھولنے کا جو ایک روٹین کا کام تھا اے سر یہ آرگیومنٹ نہیں دیا نا اور وہ جید گئے مجید صاحب یہ وکیلوں کے ذرا اس پر ٹکٹوں پر جو ہے معاملہ فیصلہ کیا گیا اب نئے چیئرمن بھی وکیل ہیں آپ کے بیرسٹر ہیں شویب شاہین صاحب نے بھی خواہش کا ادار کر دیا ہے اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو میں نے پہلے بھی آپ سے یہ سوال پوچھا ہے لیکن یہ کیا ہوگا پورے سارے کی ساری سیٹوں پر وکیل آئیں گے یا کہیں پر آپ جو ہے وہ کوئی جج بھی ہوگا یا پھر کوئی سائل بھی ہوگا یا سے وکیل ہوں بہت شکریہ جی بڑی نوازش ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تمام سیٹوں کے اوپر جو ہے وکیل آئیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پلٹیکل لیڈرز ہمارے پہلے جو ٹکٹ جن کو پہلے ملے ہوگئے ہیں چاہے وہ ایم این ایز ہوں یا ایم پی ایز ہوں تو ان کو بلکل وہ پریورٹی کی اوپر وہ سٹیل ان کے اوپر رہیں گے اور دوسری نمبر پر جو پاکستان طریق انصاف کے ورکرز یا ان میں سے بھی جو اچھے کانیڈیٹس ہیں وہ بھی بالکل اس میں پریورٹی کی اوپر ہوں گے اور پھر وکلا کا بھی بالکل ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ وکلا کا جو ہے وہ نہیں ہے تمام لوگوں کو یہ اکسان باریسٹر صاحب کو بنا تو دیا پارٹی چیئرمین لیکن ساتھ ہی انہوں نے بیان ایسا دیا کہ آگے کوئی باتچیت بھی نہ ہو سکے ایسا تو نہیں ہوگا آپ لوگوں کو الیکشن کے طرف لگا دیا جائے کہ ایکسرسائز کریں لیکن ان کو اندازہ ہے کہ میں نے الیکشن میں اس لیے میرے لیے بڑی مشکلات ہیں آنگے ایک ایکسرسائز ہی ہو جائے لیکن نیرٹیب اپنی جگہ وہی چلتا رہا ہے نہیں بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی وہ باریسٹر صاحب لڑ رہے ہیں آپ سب لڑ رہے ہیں الیکشن آپ الیکشن جیت گئے ہیں آپ کے خیال میں وہ وزیراعظم بن جائیں گے گوھر صاحب آپ لوگ ان کی کیابنٹ میں سب وزیر ہوں خیر حسرے ہیں آپ دیکھیں یہ تو میں سنجیدہ سوال بجھے آپ تمام لوگ ان کے وزیر ہیں اور پوری تقریباً ہائی کورٹ سپریم کورٹ لور کورٹ اس وقت کیابنٹ میں ہیں فیصلے کر رہی ہیں تو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے پیچھے اور آپ تمام حکومت کر رہے ہوں گے اور معاملات چل رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے وہی کہہ رہا ہوں کہ عدالت نہیں کرے گی تو کیا ہم پھر نواز شریف کے گھر جائیں گے کہ ہمیں بیل دو نہیں نہیں آپ کی امید ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ میرٹ کریں میرٹ کریں میرٹ کے اوپر فیصلہ دیں انصاف دیں قوم دیکھ رہی ہے آپ کو قوم کی بیٹیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں یہاں پر انصاف نہیں کی جاتا ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ جو ہے وہ بھی اسلامباد ہی کورٹ کے اندر پینڈے گئے وہ بھی آپ کو پتہ ہے پینڈنگز ہی ہو جاتے ہیں تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ اس کیوپر کوئی بھی جو ہے وہ کیس ایسا نہیں ہے کہ جس میں خان صاحب کو ستیل اندر رکھا جائے اور یہ جو کیسز ہے سائفر ہو یا القادر ہو اگر اس کے فیٹس دیکھے جائیں اور خان صاحب میں میں تو کہا کہ ایسے وٹنس اس کو بلاو میں یہ کہتا ہوں کہ جن جن کا رول ہے ان کو ایسے کیوز اس کے اندر رہنا چلیے آپ نے پورا سیگمنٹ لے لیے میں میں آپ کر رہے کر رہے بات کر ٹھیک ہے اور مجھے نا وہ میڈیا کے اوپر میں ہمیں پوائنٹ براہ رہا ہوں پچھلے پوائنٹ بھی میرے پیشی رہے گئے میرا ٹائم ان کو دے میں بھی فورا اس وقت میں کہا جی ٹھیک ہے میڈیا کے اوپر یہ جی کہہ رہا ہے اصل میں آپ جب ہکے نہ میں سمجھا بات پوری ہو گئے نہیں میڈیا کے اوپر کہہ رہا ہے کہ بہت پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی تھی اس وقت تو کیا اس وقت امران خان کی قومت دوہزار اٹھارہ میں کیا بات کر رہے ہیں اور آج جو میڈیا کے اوپر پابندی ہے کہ آپ نے تصویر نہیں دکھا نہیں آپ نے نام جو ہے میڈیا مینج تھا آپ نے نام نہیں لکھنا یہاں پر کل صافی جا کر وہ ملے ہیں خان صاحب سے تو وہاں پر پیمرا کا ایک نوٹفیکیشن آتا ہے جناب کے یہ دیکھیں یہ نو میئی والے ہیں میڈیا کی منجمنٹ ہر دور میں آپ کو بات کر کے بتاتا ہوں سزای آفتہ تھی نا مریم نواز زمانت پہ تھی جلسہ نہیں دکھا سکتے تھے نواز شریف سزای آفتہ تھا نہیں دکھانا جی نواز شریف سزای آفتہ تب بھی تھا جو آز اس کا پورا دن دکھایا گیا دو مہینے دس دن بعد نواز شریف کی سزا مطلوعی زمانت ملی اور کیپٹن سفدر کی ایک سال کی سزا تھی یہ جو انہوں نے ساروں نے شور مچایا زمانت کسی کی ہوئی ان کی اپیلیں تو آج اپسکانڈر ہونے کے علاوہ ایک کتنے مہینوں کے بعد لگی سر آپ نے دائر لیٹ درخواست دائر درخواست لیٹ ہوئی نہیں سکتی آپ کو پتہ تائم بارڈ ہو جائے ایک منٹ یہ ابھی میں بات کروں گا ان کے بیانات ریکارڈ پہ ہیں پی ٹی آئی کے سارے نواز شریف میں سزا پتہ کیوں لیے آکے بیٹی کے ساتھ کیونکہ اپیل دائر کرنی تھی لہذا وہ فوراں آگے ریسٹ ہو گئے کمال ہے میں یہ کہہ رہے وہ آیا اس نے جیل میں گیا اپیل کی بھی ڈالی حیدر پنچوتا نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ سب صحافی میڈیا پہ بیٹھ کے صرف نو مئی کو سامنے رکھ کے پی ٹی آئی کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں نو مئی پورے پاکستان نے تو نہیں کیا کہ آپ تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ناظرین نو مئی کو بہانہ بنا کر طریقہ انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا از آرکمنٹ باپس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ